سورة الكافرون یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل بھی چھے آیات اس میں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ لوگ جو حق کا انکار کرنے والے اس سے پہلے بات آ چکی ہے ہمارے یہاں پر کہ قرآن میں کافرین یا کافرون سے مراد صرف غیر مسلم نہیں ہے بلکہ جو جان کر حق کا انکار کرتے ہیں وہ مراد ہے ہوا یہ تھا کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں مکہ والے آئے اور کہنے لگے کہ یہ جو ہمارا آپ کا شگڑا ہے اس میں کمپرمائز کرتے ہیں کیا کمپرمائز کرنا ہے کہا کہ یہ کمپرمائز کرتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے اگلے سال آپ ہمارے بوتوں کی عبادت کر دینا تو پھر جو ہے دونوں معاملہ برابر ہو جائے گا جھگڑا ختم ہو جائے گا تو اس پر آیت نازل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صاف کہنی جئے یہ انکار کرنے والے ہیں یہ جانگوچ کر آپ سے کمپرمائز کرنے کی بات کرتے ہیں یہ جھگڑا ختم کرنا نہیں چاہتے بلکہ آپ کو گد پرستی پر لانا چاہتے ہیں تو لہٰذا فرمایا کہ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ دیکھو کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا ابھی زمانہ حال میں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ اور نہیں جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرتے ہو یہ تو زمانہ حال میں ہو جائے وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ اور نہیں آئندہ چل کر مستقبل کے زمانے میں میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو یعنی تم بھتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھی کروں تو یہ نہیں ہو سکتا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ نہ ہم آپ پر زبردستی کریں گے کہ تم ہمارے خدا کی عبادت کرو یعنی مطلب یہ ہے کہ شرق کی بنیاد پر کمپرمائز نہیں ہو سکتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارے لئے تمہارا راستہ ہے ہمارے لئے ہمارا راستہ ہے تو بتائیے چلا کہ غیر ایمان والوں کے ساتھ صلاح کی جا سکتی ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں لیکن شرق پر ان کے ساتھ کمپرمائز یا نرم گوشہ نہیں رکھا جا سکتا ہے یہی اس صورت کا قلاصہ ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توحید پر قائم رہنا آسان فرمائے اور ہر طرح کی بدپرستی سے اور اللہ کے علاوہ کسی کی طرف جھکنے سے بھی یا کسی کی طرف مائل ہو جانے سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت